آئی موسم دنگیلے سوہانے جیاں نہیں مانے تو چھٹی لے کے آجا بالمان ہو جب بہتی ندیاں شور کرے میرا دل ملنے کو زور کرے میرا دل ملنے کو زور کرے یاد آئے خوشی کے ترانے جیاں نہیں مانے تو چھٹی لے کے آجا بالمان اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے دعائیں ہیں آپ سب کی تو آج پھر میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں تو جی پلوشہ آپی سے میرا کیا رشتہ ہے تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پلوشہ آپی سے ہمارا کیا رشتہ ہے پہلے ویلوگ کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں کر رہی تھی چھوٹے چھوٹے کام جو تھے وہ میں سمیٹھ رہی تھی کچھ سلائی کرنے والے چیزیں رہ گئی تھی میری کرنے والی تو اس کو میں کمپلیٹ کر رہی تھی اس کے بعد میں نے ایک طرف میں سلائی بھی کر رہی تھی اور شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلیں جلدی سے میں جو ہے گھر کی صفائی بھی کر لیتی ہوں گھر کی صفائی کے ساتھ سلائی بھی کر رہی تھی اور جو تھی اس کی ریل جو تھی نکال رہی تھی کلر جو تھے اس کلر کے میں نے کپڑے سلاہی کر رہے تھے اس کلر کی جو تھی دھاگے بھی نکال رہی تھی کہ اس کی جو ریلیں ہیں وہ نکل جائیں تاکہ رکھ کے میں پھر بعد میں اس کو آرام رام سے وہ سیتی رہوں گے تو یہاں پہ جب میں نے صفائی کر لی تھی تو باقی کے کام بھی جو تھے وہ میں ساسات سمیٹ رہی تھی کھانے میں کیا بنانا تھا آج میں نے ایسا کام کرنا تھا جو میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا پکا لے والا تو آج جی بینگن بنا رہی تھی میں بینگن کیسے بنا رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھر کیسے بنا رہے تھے یہ چیزیں خیر میں نے اب چیزیں تو منگا لی تھی میں نے کہا پتہ نہیں اب میں کیسے بناوں اس کو خیر میں نے اس کو چولے پہ رکھا بینگنوں کو اور بینگنوں کو اچھا سا اس کو تڑپایا تلفور بھر اس کو آرکس میں پکایا تھوڑا سا اور جو ہے اس کو جب میں نے پکا لیا اس کو اچھے سے تو پھر اس کو پانی میں ڈال کے اور جو ہے وہ بس بڑھتا بناتے ہیں بینگن کا بڑا مشکل کام تھا مجھے نہیں پتا تھا یہ میں فرس ٹیم بنا رہی تھی میں نے کہا چلے پہلے تو میرے تھا ہی رادہ کہ میں بینگن آلو بناتی ہوں وہ تو چلو مجھے بنانا آتا تھا بینگن کا سالن کیسے بناتے یہ مجھے نہیں آتا تھا تو خیر میں نے پھر ٹرائی کیا میں نے یوں ہی تکے سے بکا لیا بس کھانا جو بنانا تھا وہ میں نے تکے سے ہی بنا لیا تھا ماشاءاللہ سے پھر بھی اچھا بن گیا تھا خیر میں اپنی تعریف خود نہیں کر رہی بس کھایا تھا مگر اچھا لگ رہا تھا کیونکہ بینگن میں نہیں کھاتی بچے بھی نہیں کھاتے تو بیٹییں میری کھا لیتی ہیں تو میں کھاتی ہوں تو میری طبیت خراب ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں نا یہ سیک کے جو ہے نا وہ کہہ گئتے ہیں جھلا کے اس کو پکاتے ہیں جیسے بڑھتا بناتے ہیں تو اس کا سالن بنانا تھا مجھے نہیں آتا تھا پھر میں نے اپنے ہی طریقے سے جو مجھے اس وقت آیا سمجھ میں نے بنا لیا تھا اور ساتھ ساتھ جو تھے وہ مسالے وغیرہ میرے آئے ہوئے تھے جو کہ اس میں مسالے کم تھے تو میں نے جلدی سے جو تھے وہ مسالے کے پیکٹس وغیرہ نکالے اور جو باکس تھا میرا مسالوں والا باکس تھا تو اس کو میں نے ریفیل کیا اور جب میں نے اس کو ریفیل کر لیا تو پھر میں نے جلدی آٹا بھی ادھر گونت رہی تھی اور ادھر ایک سائٹ پہ جو تھا وہ میں جو سالن بنانے کی بھی تیاری کر رہی تھی اور میں نے بیٹی کو ساتھ کھڑے گیا تھا میں نے کہا بھی تم نا جلدی جلدی سے نا یہ جب بینگن جل جائیں گے نا تو اس کو میں پانی میں ڈال دوں گی تو اس کو نکال کے اور پانی میں سے اس کی چھلکیں اتار کے تو اس کو پھر میش کر کے نا مجھے آپ دے دے نا کیونکہ بینگن کے بڑھتے کا سالن تو میں فرس ٹیم بنا رہی تھی میں نے کہا اچھا اللہ تعالی بن جائے گی بند تو گیا تھا خیر ٹرائی کیا تھا جگار جگڑ کوئی لگتا ہے یہ بن نہیں جاتی ہوتی ہے چیز بس یہی سمجھ آتی ہے مسالہ بنانا اور جو چیز آپ پکا رہے ہیں اس کو اس میں ڈیل دیں اور پکا لیں اب آتے ہیں پلوشہ آپ پر سے ریلیٹڈ بات کروں گی میں یہاں پر تو پلوشہ آپ پر میری کیا لگتی ہیں پلوشہ آپ پر میری کچھ نہیں لگتی ہیں میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اللہ تعالی انہیں ہمیشہ صحت والی زندگی دے اور ہستا مسکراتا رکھے ہمیشہ آمین اور اسی طرح ہماری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بڑھتے رہے ہیں آپ یقین کریں میں ان کے ویلوگ سیکھ رہے ہیں ان کی بیٹی کی مہندی کے ماشاءاللہ سے مہندی کر رہی ہیں اور اتنی ان کی جو ہے انجوائیمنٹ ہے آپ یقین کریں میرا دل دیکھ رہے کہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کو دیکھے اور میں جو آج ویلوگ بھی بنا رہی ہوں تو اس میں بھی میرے وہ دیکھے ہیں میں نے شروع شروع میں جگانہ گایا آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم بھی ماشاءاللہ سے پلوشہ آپی کی بیٹی کی خوشیوں میں خوش ہیں ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پلوشہ آپی کی بیٹی کی شادی کی تقریبات آج کل چل رہی ہیں تو وہ ہمارے تمام بیسٹ ویشش جو ہماری جو ہے نا تمام بیسٹ ویشش ساری دعائیں ان کی بیٹی کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے نئے گھر میں جو ہے وہ جائیں اور خوشیاں بھی کھیڑ دیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں والی زندگی سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں رنگ بھڑ دے اور ان کو بری نظر سے بچائے تو کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ آپ یہ ویڈیو کیوں بنا رہی ہیں تو آپ کہیں ویوز حاصل کرنے کے لئے تو نہیں بنا رہے جی نے جی ایسی کوئی باتیں ہم بھی ویلوگنگ کرتے ہیں ساہی سی بات ہے ہمارا بھی کونٹینٹ ہوتا ہے اور ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں اپنے ویلوگز دیکھتے ہیں پلوشہ آپی کی جو دیکھتے ہیں ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی ان کی خوشیوں میں وہ شامل ہوں ہم وہاں چاہا تو نہیں سکتے لیکن اپنی ویڈیو میں ان کے لئے خوشیوں کا اظہار تو کر سکتے ہیں ان کو دعائیں تو دے سکتے ہیں آپ شکین کریں میں پلوشہ آپی کا ڈیلی ویلوگ دیکھتی ہوں دو بجے جب میں بستر پہ لیٹتی ہوں تو میں دو بجے ان کا ڈیلی ویلوگ دیکھتی ہوں اور بعض دفعہ تو میں ایک ایک دفعہ نہیں میں دو دفعہ دیکھتی ہوں اتنی خوشی ہوتی ہے ان کے ویلوگ دیکھتی آپ شکین کریں میں بہت بڑی فین ہوں آپ کی پلوشہ آپی تو جی واپس آتے ہیں ہم اپنے ویلوگ کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ میں کھانا بنائی چکی ہوئی تھی آپ کو بتائی چکی ہوئی تھی میں پھر کھانے بھی آگئی تو امید ہے آپ کو میرے یہ ریسپی جو میں بنا رہی ہوں آپ کو بھی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوگی اور آپ بھی ضرور ایک دفعہ اٹھائی ضرور کیجئے گا آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی کیونکہ میں تو کھا نہیں سکتی تھی اس لئے میری تو مشبوری تھی ایسے تھوڑے تھوڑا لگا لگا کے ہی میں کھاتی رہی ہوں مگر یہ کھا کے میری رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی کیونکہ میرے مجھے یہ نا بینگن مجھے نا سوٹ نہیں کرتا کھانے میں تو امید ہے آپ لوگوں کو پلوشہ آپی کی میری کوئی بات جو ہے وہ بری نہیں لگی ہوگی میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتی ہوں تو جی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرا سالن جو ہے ریڈی ہو گیا ہے مزے دار سالن بیٹے نے تو نہیں کھایا تھا مگر بیٹیوں نے میرے کھایا تھا اور یہ جترہ بڑا ہے تھرہ آدھا بچ گیا تھا اتنا اچھا بنا تھا بنا اچھا دس اچھی بات اچھا بنا تھا میں ایسے مزاکھی کری ہوں تو امید ہے آج کا ویلوگ میرا آپ کو اچھا لگا گا انشاءاللہ ملیں گے جہانے خوش ہیں اپنوں کا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ خوشیاں بانٹیں ہم بھی بہت خوش ہیں سب کی خوشیوں میں بہت خوش ہیں پلوشہ آپی کے اور جو بھی میچے اچھی یوٹیوبرز ہیں میں تو بہت چھوٹی سی یوٹیوبر ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنظرسی صحت دے سب کو اور جتنی بھی بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی نصیب اچھے کرے اللہ تعالیٰ سب کہتے ہیں سب کی لئے دعا مانگنی چاہیے اپنے لئے نہیں مانگیں اپنی بعد میں مانگیں پہلے سب کی لئے دعا مانگا کریں اور پھر اپنے لئے دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کو دھیروں خوشیاں تاہ فرمائے اور اپنے والدین کو تھنڈی ہوائیں دیں آمن سم آمن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ دینا ہے نا تو اس کو اچھا وقت دیں اور اچھی دعا دیں کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں آپ لے سکتے ہیں مگر دیا ہوا جو وقت ہوتا ہے جو دعائیں ہوتے ہیں وہ کبھی بھی واپس نہیں آتی ہیں تو امید ہے آج کا ویلوگ میرا آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور دعا میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ پیس ٹیک کیئر بائی بائی ٹا ٹا